موسیقی موسیقی ہیلو فرنڈز ویلکم بیکٹو شب گیلوری اور آج ہم جا رہے ہیں زو میک ییس یہ زو ہے یہ یوئی کے اندر اجمان سٹی کے اندر ہے جس کا نام ہے پگمی زو پگمی مطلب ہوتا ہے سمال اور یہ زو جو ہے بہت ہی سمال ہے چھوٹا سا ہے لیکن اتنا پیارا ہے اور اٹھ سپرینڈلی زو مطلب آپ اپنے بچے کو آرام سے گھما سکتے ہیں یہاں پہ you can see many of pets animals and domestic animals جو آپ گھر میں پال سکتے ہیں ایسے animals یہاں پہ بہت زیادہ ہے اور بہت ہی پیارے پیارے animals ہے اس zoo کی جو ٹکٹ ہے وہ جنرلی it is 15 darham for adult and 10 darham for kids and the timing for the zoo is from 3 o'clock clock to 10 o'clock in the night and during the weekend it is 1 o'clock to 10 o'clock in the night so let's see our first animal yeah this is camel wow the camel jisے ہم ہم ہندی میں اونڈ بھی کہتے ہیں تو اونڈ جو ہیں یہاں یوے میں camel is very common یہاں کی سپیشلیٹی یہ ہے جو کہ آپ اس camel کی riding بھی کر سکتے ہیں اور horse riding بھی آپ کر سکتے ہیں تو بہت ہی اچھا ہے بچوں کے لئے کھیلنے کے لئے مطلب بھی along with seeing the animals you can enjoy those animals so آپ camel کی riding بھی کر سکتے ہیں اور horse riding بھی یہاں پہ کر سکتے ہیں the cost is also very low over here in Ajman Ajman zoo and it is said it is the first zoo of Ajman جو پہلا zoo ہے جو بنا تھا Ajman کے اندر چلی دیکھتے ہیں آگے ہمیں اور سپرائزز والے animals دیکھتے ہیں اور یہ دیکھیں یہ کیا ہے animal ہے اس کے اندر او یہ تو ایک کھینگرو ہے oh my god کھینگرو میں نے فرس ٹائم اپنے لائف میں کھینگرو دیکھا ہے یہ دیکھیں کتنا چھوٹا ہوتا ہے کھینگرو اسے بڑے سائز کی بھی ہوتے ہیں پر یہاں پر جو ہی چھوٹا animal ہے کھینگرو کھینگرو جو ہے australia میں زیادہ دیکھائے دیتے ہیں it is an australian animal اور یہ دیکھیں اتنا بڑا ڈیئر oh my god یہ ڈیئر تو بہت ہی بڑا ہے even ڈیئر میں بھی میں نے یہاں پہ بہت سی ورائیٹی دیکھیں یہاں پر مطلب ڈیئر ہمیں خالی ایک ہی طرق پتا تھا کہ جو ڈیئر کو لگا ہوتا ہے اس پر وائٹ پر سپورٹ ہوتے ہیں بس یہ ایک پتا تھا لیکن یہاں پر میں آنے کا ٹائم پر بہت اچھا رہتا ہے یہاں پر بھی یہ دیکھیں یہ ہے arabین اورکس اس کے آپ دیکھ سکتے ہیں کتنے بڑے ہوتے ہیں oh my god بہت ہی پیارا ہے یہ arabین اورکس اور یہ دیکھیں ہمارا ڈیئر یہ تو ہمیں کارمن ڈیئر ہے ہمیں بہت جگہ پر دکھائے دیتا ہے چھوٹا سا پیارا سا ڈیئر اسے ہم لوگ کھلا رہے ہیں یہاں کی سپیشلیٹی یہ ہے کہ آپ آپ کو دیکھنے ساتھ میں آپ اس کو انجوئے کر سکتے ہیں تو یہ جو آپ کو یہاں پر 5 درم میں آپ کو مل جاتا ہے ایک بندل ان لوگ کھلانے کے لئے تو وہ لوگ کا بچوں کا بھی انجوئے مل جاتا ہے اور یہ لوگ کا پیٹ بھی بھر جاتا ہے so you can buy that bundle of food for them and feed them and enjoy feeding them یہ بھی الگ ٹائپ کے ڈیئر تھا جس کے ہون سٹیٹ تھے بہت سے الگ ٹائپ کے ڈیئر یہاں پر میں نے دیکھا اور یہ دیکھیں یہ کیا ہے oh this is ostrich کتنی بڑا ہوتا ہے یہ ostrich it is sad that ostrich is the largest bird on the earth اور دیکھیں اوسترچ کو بھی ہم یہاں پر کھلا سکتے ہیں وہ بھی بہت آتے ہیں کھانے کے لئے لیکن beware of your head اگر آپ لوگ زیادہ اس کے نظر جائیں گے تو وہ آپ کے head پر بہت زور سے ماریں گے تو بہت دور سے آپ کو کھلانا ہے اور یہ دیکھیں یہ ہے لما oh لما is so good animal یہ بھی European animals بہت سے animals یہاں پر European اور Australia سے لائے گئے ہیں Europe اور Australia سے this is one of the European animals and you are the camel again camel کے بھی نزدک ہم نے کھلایا بہت ہی مزہ آیا یہاں پر بچوں نے بہت انجوئی کیا ہے اور یہ بس کھائے جا رہے کھائے جا رہے ان کو جتنا بھی کھلائے تو پس کھائے جا رہے یہ لوگ بہت بھوکے ہو گئے ہم لوگ قریب آنٹ بچ چکے ہیں اور وہ لوگ سونے کا ٹائم بھی ہو چکا ہے اور یہ دیکھیں بل بہت چھوٹا ہائی ٹیلز کا بل لیکن بہت دیکھنے میں کیوٹ لگ رہا ہے یہ بل اور اسے بھی بہت بھوک لگی ہے ہمارے کھائے گا کھائے بہت کھائے کیے جائے بہت بھوکے ہیں بہت بھوکے ہیں اور یہاں پر دیکھیں سو مینے فلایم گوز واو لینے فلایم گوز لیکن بہت 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 آسٹریچ کو بھی کھلانے کے لئے واپس آئے بہت ہی نزدیک آ چکا تھا ہم اس کو کھلا رہے تھے اور پھر چلیے آگے چلتے ہیں دیکھتے ہیں اور کچھ سپرائزز لکھے ہیں اور لیکن پلیز آپ لوگ میرے چل کو ضرور لائک کیجئے سسکرائب کیجئے اور بلکل بھی اس کیپ مت کیجئے بہت ہی اچھے اچھے انیملز آپ کو یہاں دیکھنے ملیں گے بہت ہی اچھا ویلوگ ہے مجھے پتہ ہے کہ آپ کو ضرور انجوئی کرو گے اور آپ نے بچے کو ضرور دیکھائیے وہ لوگ بہت ہی انجوئی کریں گے اور یہ ہے الگ الگ ٹائپ کی چکن ہے وائٹ اور براؤن کل کی الگ الگ ٹائپ کی چکن ہے یہ ہے ایگ یہ لوگ نے ایگ بھی دیئے ہیں وہ لوگ سیل بھی کرتے ہیں ایگز کو یہاں پر بہت ہی اچھا زو ہے یہ تو یہی کیٹس پرینڈلی جو بہت ہی پہنچ ہے پہنچ ہے اور آپ کیوں ملک کو یہاں پہ پہتے ہیں اور ہینے آپ کی ملک کو بھی کرتے ہیں وہ لوگ سب سیل کرتے ہیں جو بھی اینمنز یہاں پہ کھاتے ہیں وہ لوگ سیل کرتے ہیں تو ہم لوگ نے کرٹس پہ کھلایا ری بیٹ کو کے مالکے پہنچ ہے میری بیچی نے بہت انجوئے کہ اس کو ری بیٹ بہت پسند ہے تو اس کو بس ری بیٹ کو ہی کھلانا رہتا تھا تو بار بار وہ چھوڑی نہیں رہی تھی وہ آگے جائی نہیں رہی تھی بس اس کو کیریٹ کو کھلانا تھا وہ کیریٹ کو کھلا رہی ہے دیکھیں تو وہ کیریٹ کو کھلا رہی ہے ریبیٹ کو اور وہ بہت انجوائی کر رہی ہے ریبیٹ is her فریٹ آنیمل تو اسے بہت خوشی ہوئی ریبیٹ کو دیکھ کر اور سے کھلاتے ہوئے کیریٹ بہت پسند آیا اس کو مجھے پتہ آپ لوگ بہت انجوائی کرنے والے ہیں اور ضرور دکھائیں اپنے کیٹس کو وہ لوگ بہت انجوائی کریں گے اور یہاں پر پلائی کیز ہے یہاں پہنے والے ہیں یہاں پہ آپ کو کریں گے آپ لوگ یہاں پہ سویگ لگا ہوا ہے آپ لوگ یہاں پہ رہے ہیں آپ لوگ یہاں پہ سویگ لگا ہوا ہے میں آپ کو دکھاؤں گے آگے یہاں پہ وہ لوگ انیمل کو سیل بھی کرتے ہیں یہ ہے مانگ کی سونے کا ٹائم ہو چکا ہے تو وہ لوگ سونے کے اس میں ہیں اور یہ دیکھیں کتنا اچھا ڈیکوریشن بھی اتنا اچھا کیا ہوا تھا ایکسپشنل ڈیکوریشن بھی بہت الگ ڈیکوریشن کیا ہوا تھا یہاں پر سب کچھ اتنا اچھا تھا یہاں دیکھئے ایک سٹور ہے چھوٹا سا میں آپ کو دکھاتی ہوں جہاں پر وہ لوگ نے بتایا کہ یہ دیکھیں ابھی آگے یہ دیکھیں اتنا الگ سا انہوں نے واش بسن لگایا چھوٹے سے ڈرم بھرایا تو پانی بھراتا ہے اور یہ کم دگن سیلپی پوائنٹ الگ الگ یہاں پر کارٹ سکے ہوئے ہیں الگ کچھ آپ کی سیلپی نکالنے کے لیے فوٹو نکالنے کے لیے این آئی لووی کا یہاں پر ہے بہت اچھا فوٹو آیا ہمیں بہت سر سیلپیز نکالے بہت سے فوٹوز نکالے ہم نے یہاں پر بہت ہی انجوائی کیا اور اسی کے سامنے ایک الگ سا ایک چینٹ جیسا بناوا تھا جہاں پر یہ لوگ نے اپنا یوئی کا کلچر جیسے ہوتا ہے پرانے زمانے کا وہ لوگ نے ڈپیکٹ کیا ہے دکھایا ہے کس طرح سے یہاں پر الگ سکڑے ہیں اور سب رکھے ہوئے ہیں دیکھ کر اچھا لگا کہ this is the old یوئی کلچر جہاں پر یہ سب بناتے تھے جیسے کی فیشنگ وغیرہ کرتے تھے تو بوٹ وغیرہ رکھی ہوئی ہے بہت اچھا تھا یہاں پر اور ان کا بہت ہی فیمیز سویڈ جس کو کہتے ہیں لکمیات اور ڈمپلنگ سویڈ ڈمپلنگ جو یہ بنا رہی تھی بہت ہی ٹیسٹی تھا تو یہ بنا رہی تھی گرم گرم بہت ہی اچھا تھا یہ دیکھیں اس کو کہتے ہیں ڈمپلنگز اور لکمیات گیمیت بھی کہتے ہیں بہت اچھا ٹیسٹی ہوتا ہے کرنچی ہوتا ہے بہار سے اندر سے سوفٹی ہوتا ہے بہت مزا آتا ہے کھانے کے لیے اور یہ ہے اگر آپ بور ہو گیا ہے تو تھوڑا آپ یہاں پر ریلیکس کر کے آپ لوگ جولا وغیرہ کھل سکتے ہیں بچے لوگوں کو کھلنے کے لیے بھی اچھا ہے تو ہم لوگ تھوڑے درے یہاں پر آپ انٹرٹین کی اپنے بچوں کو مزے مزے کے لیے پھر یہاں سے پھر ہم آگے چلے اور آگے جانے کے بعد میں یہ ایک ایڈیا ہے جہاں پر صرف برڈز ہیں اب یہ ہم لوگ یہاں اندر جانے والے ہیں جہاں پر الگ الگ ٹائپ کی برڈز بھی آپ کو دیکھنے ملیں گے بلکل بھی اس کیپ مت کیجئے کہ یہ فول آن انٹرٹینمنٹ ویڈیو ہے آپ لوگ اور آپ کے پوری فیملی انجوائی کر سکتی ہے بہت ہی اچھا ویڈیو ہے یہ بہت ہی اچھا ویڈیو ہے دیکھیں ابھی ہم لوگ اندر آ چکے ہیں وہ برڈز والے ایریا میں اور یہ دیکھیں پہلا آنیمل جو یہاں رکھا ہے وہ آول جسے رکھا ہے اپنے ہیڈ کو بتائے گئے مباری بھیا ہے اور یہ ہی ہے والچر اور ہم لوگ نے اس کو آواز دیا تو یہ اوڑ گیا ہے کہ یہ ہری ہے اور ہی سے بیاندہ ہوا ہے چین سے چین سے بہت ہی عجیب سا تھا اور یہاں کمدر فالکن فالکن جو ہی بیچ والا وائٹ کل کا فالکن ہے اس کے باجے میں ہاک ہے اور چھوٹا سا باجے میں ایگل ہے وائٹ کل کا فالکن آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی آئیس کور ہے کیونکہ فالکن ہے ایکٹیو آنیمل ان لوگ کی آئیس آئیس بہت ہی اچھو ہوتی ہے تو فارک کیپ دیم کام وہ لوگ جو ہیں آئیس کو کور کرتے ہیں لیدر کے ایسے چھوٹے چھوٹے لوگ کور بناتے ہیں اور یہ ہے پیرٹ پیرٹ کے ٹائم پہ ہم نے بہت ہی انجوئی کیا یہاں پر یہ لوگ کیا کرتے ہیں ہم اس کو فیٹ کر سکتے ہیں اور آپ لوگ کے وہ شوڑر پہ اور آپ کے ہاتھ پہ بھی بٹھاتے ہیں وہ لوگ پیرٹ کو تو فیکن ٹکا بیری گوڈ سیلپی وید پیرٹ اور یہ لوگ دیکھیں کیسے فیٹ کر سکتے ہیں ہم لوگ تو میری بیٹی کو بھی فیٹ کرنا تھا تو میں انکر کو بولی کے بتائیے زرا ہم کو بھی فیٹ کرنا ہے تو وہ لوگ نے دیئے اور پھر میری بیٹی نے بھی اس پیرٹ کو فیٹ کیا اور یہ دیکھیں کیسے فیٹ کر رہی ہے اس کو بہت اچھا لگا اور آگے جانے کے بعد میں آپ دیکھیں گے کہ بہت سارے یہاں پہ چٹ چٹے پیرٹ سمال پیرٹ سکھے ہوئے ہیں سمال پیرٹ جو اس کو کہتے ہیں پیرکیٹس بہت الگ لگ ٹائپ کی الگ لگ کے سمال سمال پیرکیٹس ہیں یہاں پر بہت ہی اچھا ہے یہاں پر اور یہ ہے ایگل اور ہاک بھی ہے بہت ہی اچھے ہیں ایگل اور ہاک میں یہ فرق ہوتا ہے ہاک جو ہے چھوٹا ہوتا ہے ایگل بہت ہی بڑا سائز کا ہوتا ہے اور فالکن جو ہے بہت ہی فاسٹ چلنے والا ہوتا ہے یہ ہے فکرہ اور سچوڑ ہم لگ بعد میں اس میں جائیں گے اس کے پہلے ہم لگ اس کے اپوزٹ میں ایک الگ سا ہے اس میں ابھی ہم لگ جا رہے ہیں تو وہاں پر آپ دیکھیں گے الگ الگ انیملز یہاں پر بھی تو پہلے ہی انچنس میں یہاں پر میں نے گوٹ اور شیب دیکھا شیب بھی بہت بھوکی تھی چرچڑ کے آ رہی تھی کھانے کے لیے تو اس کو بھی ہم لوگ نے گھاس کھلایا جو بھنے لیا تھا بھال سے تو اس کو بھی یہاں پر کھلایا بہت ہی اچھا لگا کہ ہم انیملز کو کھلا رہے ہیں وہ لوگ بھی کھا رہے ہیں اور دس اس پیرٹ یہ جو ہے مانگوس کی جیسے دکھتے ہیں مانگوس آپ کو بتا ہوگا اس کے جیسے دکھ رہتا ہے یہ جو ہے اگین ان یورپین آنیمل پھر ڈانکی تو بتائیے یہاں پر یہاں پر یہاں سے وہاں جم کر رہا تھا بہت ہی اچھا لگا دیکھ کر کانگرو میں نے فرس ٹائم دیکھا ہے لائف میں بہت ہی مزا آیا اسے دیکھ کر ریال لائف کانگرو میں نے دیکھا مجھے بہت اچھا لگا یہ ہے ٹوٹائز ٹوٹائز چھوٹے چھوٹے تھے ان کو ہم ہاتھ میں بھی لے سکتے ہیں وہ لوگ دیتے ہیں ہاتھ میں لینے کے لیے اور یہاں پر یہ ریبیٹ رکھا ہوا تھا تو ہم نے ریبیٹ کو بھی ہاتھ میں لے کر دیکھا اسے پیار کیا اسے کیرٹ کھلایا تو میری بیٹی کو بہت شوق ہے اسے اچھے بیفور تو اس نے ریبیٹ کو ہاتھ میں لے کر اسے کھلایا بہت اسے اچھا لگا وہ بہت رہے تھے کہ ہم خرید لیتے ہیں اسے لے کے جاتے ہیں گھر پر چھو وہ لے کے جاتے کر رہے تھے میں نے بھی لیا اور اسے کھلایا اور یہ ہے پونی پونی جو ہے سمال ہورس ہوتے ہیں جیسے ہورس کی ہائٹ ہوتی ہے اسے چھوٹے جو دواف ہورس رہتے ہیں اسے پونی کہتے ہیں چھوٹا تھا یہ ہورس اس کی برائیڈنگ کرنے وہ لوگ دیتے ہیں اور بعد میں کاؤ بھی تھا اس کے سامنے اور اس کے بعد میں ہے ایک سپیشل الگ سا کیبین تھا جہاں پر جو ہے الگ الگ ٹائپ کے الگ الگ بریٹز کے ڈاکز اکھے ہوئے they can have so many breeds over year of dogs الگ الگ ٹائپ کے ڈاکز تھے یہاں پر الگ الگ بریٹز کے ڈاکز تھے بہت ہی پیارے پیلے چھی ہوا پومیرین الگ الگ ٹائپ کے ڈاکز تھے یہاں پر تو میں نے فرس ٹائم ڈاک کو اپنے ہاتھ سے ٹچ کیا مجھے بہت اچھا لگا ڈاک کو ٹچ کرنے کے لئے اسے پیار کرنے کے لئے پومیرین جو ہے پوم کی جیسے دکھتے ہیں تو ہم نے اس کو لیا تھا ہے بہت ہی پیار کر رہے ہیں ڈاک کو you can feed them you can touch them بہت ہی اچھ ہوتے ہیں یہ دیکھئے یہ اس ڈاک کے ساتھ میں ہم نے بہت کھیلا بہت ہی پیارہ دھاکتا ہے اس کو کھلتے ہیں پومیرین کیونکہ پوم پوم کے لئے سب پہنچ سوفٹ رہتا ہے پھر کیٹ کے لئے الگ سا کیج تھا الگ سا کیبن تھا وہاں پہ ہم لوگ گئے الگ الگ ٹائپ کی وہاں پہ کیٹس رکھے ہوئے تھے کیٹس تو اتنی اچھے تھے تو یہ وائٹ کیٹ جو ہے ہم نے اس کو لے کر بیٹھا تھا اس کا نام پرنس تھا یہ کیٹ کا نام بہت اچھا تھا یہ کیٹ تو اس کو بھی ہم نے گودھ ملیا چلپی نکالا فوٹو نکالا بہت سارے ویڈیوز نکالے بہت ہی اچھا لگا کیٹ کو پیار کرنے کے لئے یہاں سے وہاں وہ لوگ گھوم رہتے ہیں ہم لوگ کو بس اچھے اچھے فری تھا مطلب سب کچھ اور وہ لوگ آپ کو لے کر اس کو پیار کر سکتے ہیں تو بہت اچھا لگا اگر آپ کو میری ویڈیو ویلوگ پسند آ رہا ہے آپ لوگ ضرور لائک کیجئے فرینڈز اور سسکرائب کیجئے اچھے اچھے ویلوگ کے لئے بہت ہی اچھا لگا یہاں پر پیگمی زو کے اندر اور آگے اور بھی انیملز بہت ہی پیارے پیارے اور بچوں کے لئے بھی اچھا ہے یہ ویلوگ کیونکہ وہ لوگ کو نئے انیملز کے نام یاد کرنے ملیں گے دیکھیں یہ نیا انیمل ہے میری لیے اگر اس نیم اس لیم اس لیم اس لیم میکنگ وولن آئیٹمز 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 یہ ہے فوکس چھوٹا فوکس بھی ہم نے دیکھا یہاں پر سونے کے لئے جا رہا تھا کہ سونے کے ٹائم 9 o'clock ہو چکے تھے 9 بچ چکے تھے اور یہ اندر دیکھیں چھپکے سے میں دیکھا ادھم کو زوم کر کے تو ٹوٹائز تھا اندر بیٹھا تھا آرام سے بڑے بڑے ٹوٹائز تھے بہت پھر آگے جاکے سکانگ دیکھا سکانگ جو ہے سکویرل کی جیسی ہوتے ہے لیکن اس کا ماؤت کا سٹرکچر اور اس کے جو ٹیل ہوتی 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 ہے اور سائز تھوڑی بڑی ہوتی سکویرل سے آگے ہم جائیں گے تو آپ کو دیکھیں ملے گا کہ یہ الگ الگ ٹائپ میں رکھے ہوئے تھے وہاں پہ فری تھے جہاں آپ سیلسی لے سکتے سلسی رکھے تھے یہاں پہ کے اندر پہ گی بہت بہت اچھا تھا اور یہاں پہ دیکھیں بہت سرے اگز دیئے ہوئے چکن نے تو یہاں پہ سا تیو اور یہ دیکھیں سکویرل مجھے یہاں سے وہاں سے وہاں سے وہاں پاس پاس دوڑ رہا تھا بہت ایکٹیو ہوتے ہیں سکورل اور یہ فائنلی اپنے گھر کے اندر چلا جاتا ہے یہ دیکھیں جا رہا ہے اور یہ اندر چلا گیا تو سکورلز آر ویر ایکٹیو سکنک اور بہت چھوٹے ہوتے ہیں یہ یہ سکورل آرام کر رہے ہیں سونے کا ٹائم ہو چکا ہے ٹین اکلاک ہونے کو آئے ہیں یہ ہے کوکچائل کوکچائل جو ہے یہ ہے کوکچائل جو ہے یہ ہے کہ پہرکٹ ہے یہ بھی پہرکٹ ہے سائز آف در پہرکٹ ہے کوکچائل ہے اسے سائز آف پہرکٹ ہے بہت ہی پیارے تھے وہ لوگ کچھ کر رہے تھے شاہید آرہاں کو چک کر رہے تھے چیک کر رہے ہیں اپنے اگ پہ اندر جا کے اور یہ کوئی فوڈ بہت رکھا ہے بہت سارے پہرکٹ ہے یہاں پہ تھا یہاں پہ تھا پیزن برڈ تھا یہ بہت بڑا تھا اور یہ تھا فوڈ سٹال جو اینیمل کے لئے تھا اینیمل کا فوڈ آپ کو یہاں سے کلک کر کے لینا ہوتا ہے ابھی ہم لوگ یہاں فیکرا سٹور میں جا رہے میں بتائیتے ہیں آپ کو یہاں پہ الگ الگ ٹائپ کی انیملز ہیں جو آپ بائی کر سکتے ہیں As a Пیچ تو یہاں پہ الگ الگ ٹائپ کی فالکنز رکھے ہوئے تھے اور یہ دیکھیں یہاں پہ الگ الگ پیاریکیڈز بھی ہے آپ کو بائی کر سکتے ہیں along with the cage اور چیمیلین بھی ہے بہت سارے چیمیلین کیسا ہے یہاں پہ چیمیلین بہت زیادہ ملتے ہیں ملتے ہیں تو یہ دیکھئے یہ ہے پیجن ہے یہ بھی چھوٹا سا یہاں کا برد ہے اور پھر بعد میں یہاں پر اندر بیٹھا ہے دیکھئے اس کے لئے سنیک رکھا ہوا تھا سنیک رکھا ہوا تھا سنیک اور یہ اگین پیرکٹ ہے یہ سب آپ بائی کر سکتے ہیں آرام سے اندر پلائیس پرائیس آلسو ویری ریزنیبیل ایون یوکن بائی دوز روڈنٹس وغیرہ بھی آپ بائی کر سکتے ہیں بہت ہی اچھا تھا یہ اور یہ دیکھئے یہ تو میرے دیکھو بہت ہی الگ سپرائز تھا یہ جنرل میں یوٹیوب پر دیکھتی تھی اس کے ویڈیوز لیکن ابھی دیکھو میں لائیو دیکھ رہی ہی یہاں پر بھی مانکی ہے وہ کرت کھا رہا ہے کتنا کیوٹ ہے اور یہ تو بڑا مانکی ہے اس کے بعد میں بے بی مانکی بھی میں آپ کو دکھاتی ہوں یہ دیکھیں بے بی مانکی جنرل میں اس کے ویڈیوز دیکھتی تھی یوٹیوب پر دیکھیں یہ ڈائپر پھنایا اس کو کتنا کیوٹ ہے نا تو یہ بھی یہاں پر تھا بہت ہی اچھا لگا اسے دیکھا اور یہ دیکھیں یہ ہے اینیمل فود برڈز فود جو بھی آپ کو چاہیے آپ یہ بھی کھڑی سکتے ہیں یہاں سے تو along with the buying of animals اور the cages بھی آبیلی سب کچھ یہاں پہ بائی کر سکتے ہیں پیٹ کر آؤ سٹور سے یہ is available on instagram also اور یہ دیکھیں چھوٹے چھوٹے ہیچ لنگز ہے چھوٹے بچے ہیں جو کی رکھے ہوئے ہیں یہ بھی آپ بائی کر سکتے ہیں بہت کچھ ہے کھا پہ as a pet you can have so many animals here even fishes وغیرہ ہے اور یہ دیکھیں یہ گرین کلے کا سالمینڈر جیسے بڑا سا لیزر تھا بلو کلے کا لیزر تھا اور بہت سے پیٹ انیمیل اویلیبل ہے یہاں پر آپ کو انجوائی کرنے کے لیے آپ کے بچوں کے لیے چھکس بھی اویلیبل ہے اللہ کلرز کے اور مائسز رکھے ہوئے ہیں ٹورٹائز ہے بہت سارے یہاں پر آپ یہ سب خرید سکتے ہیں وہ بھی ان افریری افورڈبل پرائز بہت سے پھٹ سکتے ہیں یہاں پر ہمیں پر سکتے ہیں گھرہ گھرہ کے لیے سکتے ہیں تو اگر آپ کے بے لیلوم کو یا لائک کریں گے کمیل کیجئے کریں گے موسیقی